حج کا تیسرا دن درز الحجہ درز الحجہ کو صبح صادق کے بعد اندیرے ہی میں ازان دیں فجر کے سنتیں پڑھیں پھر فجر کے فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں نماز کے بعد کبلا رکھ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمی لا الہ الا اللہ اور چوتھا کلمہ پڑھیں تلبیہ کسرت سے پڑھیں اور دعا کے لئے دونوں ہاتھ پھیلائیں اپنی ذات کے لئے اہل و آیال کے لئے والدین دوست و باب امت مسلمہ اور اپنے ملکلی خوب دعا کریں روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں یہ وقوف مزدلفہ ہے مسائل ضروری مسائل ہیں یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے اور اس کا وقت صبح صادق سے لے کر دلوے آفتاب تک ہے البتہ صبح کی روشنی خوب پھیلنے تک وقوف کرنا سنت مغدہ ہے بغیر عذر وقوف عرفات تر کرنے سے دم واجب آئے گا جب سورج نکلنے والا ہو تو مذکورہ اذکار اور کسرت تلبیہ کے ساتھ مینہ کی جانب روانہ ہوں اور وہاں موجود اپنی دہشگاہ پہنچیں مینہ میں آپ نے تین دن رہنا ہے یعنی دس یارم اور بارہ زلحجہ نیز توافظ زیارت کے لئے انہی تین دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جانا ہوگا مینہ پہنچ کر یہ تین کام ترتیب سے کریں پہلا کام جمر اقبہ کی رمی جمرات پر جائیں اور صرف جمر اقبہ کی رمی کریں یعنی کہ پہلی دیوار جو آئے گی یعنی اس پر سات کنکریاں ماریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے کم از کم پانچ ہاتھ کے فاصلے پر سے ہر کنکری بسم اللہ واللہ اقبر کہہ کر جمرے کے ستون کی جڑ میں ماریں کنکری کے جمرے کی جڑ میں یا اس کے نزدی کے آتے میں گرنا ضروری ہے کنکری مارنے کے ساتھ یہ دعا پڑھنا بہتر ہے رغمن لشیطان وحزبہی اللہم اجعلہ حجن مبرورن وَسَعْيَن مَشْكُورًا وَضَمْ بَلْمَقْبُورًا مسائل آج کی رمی کا مسنون وقت طلوع شم سے زوالِ افتاب تک ہے پھر غروبِ افتاب تک بلا کر آہد جائز ہے اور غروبِ افتاب سے لے کر صبح صادق تک جائز تو ہے لیکن مکروح ہے البتہ خواتین اور ضعیفوں کے لئے مکروح نہیں جمرے کا باق و کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں آج کی رمی کے بعد وہاں ٹھائر کر قربانی کریں رمی کے بعد دوسرا کام قربانی ہے حج قرآن اور حج تمتوں کی صورت میں قربانی واجب ہے اور حج افراد والوں کے لئے واجب نہیں بلکہ مستحب ہے ضروری مسائل قربانی کے تین دن ہیں یعنی دس جارہ باراز الحجہ پہلے دن کرنا افضل اور دوسرے تیسرے دن کرنا جائز ہے حج قرآن اور حج تمتوں کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک احرام نہ کھولے اگر قربانی دوسرے دن یا تیسرے دن کی تو اس وقت تک احرام نہ کھولے بلکہ اس وقت تک احرام میں رہنا لازم ہے قربانی خود کرنا بہتر ہے لیکن اگر کسی باعتماد ادارے یا بینک کے ذریعے بھی کروائیں تو جائز ہے اگر کسی بینک یا ادارے سے کروائیں تو وہ ادارہ جو وقت قربانی کا بتائے اس سے پہلے حالک یا قصر کروانا احرام کھولنا جائز نہیں کروا کر احرام کھولنا جائز نہیں حج کی قربانی کے جنور میں وہی شرائع ضروری ہیں جو ایدالعظہ کی قربانی کے جنور میں ضروری ہوتی ہیں جو لوگ صاحب غصت ہوں اور حج کے ایام میں مقیم ہوں تو ان پر ایدالعظہ کی قربانی بھی واجب ہے حج تمتر حج قرآن کی قربانی کا حدود حرم میں زبا کرنا ضروری ہے اور ایدالعظہ کی قربانی میں حدود حرم یہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ بھی کرائیں تو جائز ہے اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں تیسرا کام حلق یا کسر کرنا قربانی کے بعد تیسرا کام حلق یا کسر کروانا ہے اس کی تفصیل عمرے کے طریقے میں ملاحظہ فرمالیں مسائل حج کا حلق یا کسر منہ میں کرانا سنت ہے اور حدود حرم میں ہر جگہ جائز ہے ہاں اگر حدود حرم سے باہر جا کر حلق یا کسر کرایا تو دم لازم ہوگا دوسرا مسئلہ مذکورہ تینوں کام جمر اقبا کی رمی قربانی حلق یا کسر میں ترتیف واجب ہے اگر کسی نے ان کاموں میں ترتیف ملحوظ نہ رکھی مثلا رمی سے پہلے قربانی کر لی قربانی سے پہلے حلق یا قسر کرا لیا یا رمی سے پہلے حلق کرا لیا تو ان تمام صورتوں میں دم لازم آئے گا یہ تین کام کرنے سے آج ہی احرام سے نکل جائے گا اب اس پر احرام کی پابندی لازم نہیں البتہ بیوی سے صحبت کرنا اور بہت سو کنار کرنا توافی زیارت کرنے تک خلال نہیں ہوگا حج کا اہم رکن توافی زیارت ہے توافی زیارت کا کرنا فرد اور حج کا رکن ہے رمی قربانی اور قسر یا حلق کے بعد دس ذو الحجہ کو ہی توافی زیارت کرنا سنت ہے اور یارہ اور بارہ کو کرنا بھی جائز ہے اس لئے احرام کھول کر عام کپڑوں میں توافی زیارت کے لئے مکہ مکرمہ جائیں اور توافی زیارت کر لیں جب تواف کر چکے ہیں تو واپس منہ آ جائیں اور رات کے قیام منہ میں کریں مسائل دس ذو الحجہ کے چار افعال رمی قربانی حلق یا قسر اور توافی زیارت میں سے پہلے تین افعال میں ترتیب واجب ہے لیکن توافی زیارت اور تین مذکورہ افعال کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے توافی زیارت کا وہی طریقہ جو عمرے کے طریقے میں گزرا توافی زیارت کے بعد حج کی صحیح کرے اور اگر حج کی صحیح پہلے کر لی ہے مثلا مفرد یا قارن میں توافی قدوم کر لیں کہ اللہ کیا اور وہاں نفلی تواف کے اس کے بعد صحیح کر لیں تو اب توافی زیارت کے بعد صحیح کرنے کی حاجت نہیں صرف تواف کرنا کافی ہے توافی زیارت کے بعد تمام ممنات حلال ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ گوست کنار اور ہم بستری بھی حلال ہو جاتی ہے چوتھا مسئلہ اگر کسی نے باراز الحجہ کے غروب کے بعد توافی زیارت کیا اس سے پہلے نہ کیا تو اس پر دھم لازم ہوگا عورت کے لیے ایام کی حالت میں توافی زیارت کرنا حرام ہے اس لیے اسے چاہئے کہ آپ توافی بلکل نہ کریں بلکہ جب پاک ہو کر غسل کر لیں تو اس وقت توافی زیارت اور صحیح کریں اس مجبوری کی وجہ سے باراز الحجہ کے ایام بھی گزر جائیں تب بھی کوئی ہر نہیں اس تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی دام واجب نہیں ہوگا